شوہر بیوی کی مرضی جو ہے نا یہ عورت کا بھی حق ہے اور شوہر کا بھی حق ہے نکاح جو ہوتا ہے بسیکلی وہ اولاد ہی کیلئے ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا نا اور نکاح کا جو نظام رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے نسل کا بڑھنا تاکہ وہ نسل بڑھے تو نہ تو شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں عورت کی حق تلفی ہے اور نہ بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر حمل روک سکتی ہے کیون اگر کوئی عورت اولاد چاہتی ہے اور شوہر اسے نہیں پیدا کرنے دیتا اولاد تو عورت پر اس معاملے میں شوہر کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے اور شوہر ایسا حکم دے کر گناہگار بھی ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کہتے ہیں میری تنخواہ اتنی نہیں ہے میں کہاں سے کھلاؤں گا بیگم تم تو پیدا کر رہی ہو کھلانا تو میرے ذمہ ہے میں کہاں سے خرچے اٹھاؤں گا تو یہ بات وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے شریعت کو نہیں مانتے جو ایتھیسٹ ہیں یا مذہب کو نہیں مانتے لیکن جو اسلام کو مانتا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا یہ تو بڑا کفریہ قسم کا جملہ ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بچے کو صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے بچے کو تو بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہے تو یاد رکھیں یہ دودھ ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب پیدا کر رہا ہوں تو ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے تو بہترین غزہ اس کے لیے میں نے دودھ پیدا کر دی تو یہ اس کی علامت ہے اور جیسا اللہ نے دودھ پیدا کیا ویسا دودھ کوئی دنیا کی طاقت پیدا کر نہیں سکی ہے تو اللہ نے بتایا بہترین طریقے سے اس کا انتظام میں کر رہا ہوں تو ابھی دودھ کی ضرورت تھی تو دودھ پیدا کر دیا بعد میں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیزیں میں پیدا کر دوں گا اگر نہیں کرنا پیدا تو اس کی علامت ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ حوث ہے جو تم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے تو اس لیے حمل روکنے کی شوہر بھی بیوی کے مرضی کے بغیر نہیں روک سکتا اور عورت بھی شوہر کے مرضی کے بغیر نہیں روک سکتی نماز چھوٹنے کے ڈر سے دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم محمد حسین امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں جیسے زہر اور اسر یا مغرب اور رشاہ ایک حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو اکھٹا پڑھائے مدینہ میں تو یاد رکھیں تمام مشتہدین فقہاء علماء کے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سوری تھی سوری کا مطلب یہ ہے کہ زہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے قریب کیا اور زہر پڑھی اور جیسے ہی زہر پڑھی ہے تھوڑی دیر میں زہر کا وقت قضا ہوا اور پھر فوراں اثر پڑھ لی کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکھٹی پڑھی ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ سفر تھا نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی بارشتی کچھ بھی نہیں تھا نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں تو مقررہ وقت میں ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے اگر دو نمازیں اکھٹی پڑھنا جائز ہوتا تو وہ یہ قرآن کی آیت کا پھر کیا مطلب بنتا ہے باقی سفر میں دو نمازیں اکھٹی پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے اور اکھٹی کا مطلب کیا ہے اس پر میں انشاءاللہ ایک پوری دلائل کی روشنی میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا ابھی وہ موضوع بحث نہیں ہے لہذا میں اس ٹاپک کو سفر میں دو نمازیں اکھٹی پڑھنے کے کیا حکم ہے اس ٹاپک کو میں بھی نہیں چھیڑ رہا ابھی تو میں صرف آپ کے مسئلے کو فوکس کر رہا ہوں کہ نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو دو نمازیں تو یہ دیکھیں عجیب بات ہے نماز چھوٹنے کا ڈر ہے تو نماز ہی چھوڑ دیا آپ نے جب دو نمازیں اکھٹی پڑھتے ہیں تو ایک نماز چھوڑ جاتی ہے چھوٹنے کا مطلب وہ اپنے وقت پر ادا نہیں ہوتی تو سفر میں حکم کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن حضر میں دو نمازوں کو چھوڑنا یا ایک نماز کو دوسرے وقت میں لے جانا یا ایک نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر لینا یہ بلجمہ باطل ہے اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور کبیرہ گناہ ہے لہذا آپ نمازیں اپنے وقت پر پڑھا کریں چھوٹنے کا ڈر ہو تو اس ڈر کو ختم کریں کہ نہ چھوٹے کیونکہ سب سے پہلے نماز ہے باقی کام بعد میں ہے البتہ سفر میں کیا حکم ہے میں نے آپ سے بتائے کہ یہ میں مستقل اسپیکلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ سفر میں دو نمازیں یہ کھٹی پڑی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑی جا سکتی ہیں مختصر فیلحال آپ یہ سمجھ لیں کہ احناف کے ہاں دو نمازیں سفر میں اس طرح سے پڑھنا کہ ایک نماز کا وقت دوسرے وقت میں داخل ہو جائے یا دوسری نماز کو بلکل پہلے وقت میں پڑھ لیا جائے یہ جائز نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہیں یہ پھر کسی وقت البتہ احناف نے اس کی اجازت دیئے کہ جب شدید مجبوری ہو تو پھر شافی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے شدید مجبوری میں بیسے جہاز میں بعض دفعہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے شافی مسلک پر عمل نہ کیا تو نماز مجھے کا موقع ہی نہیں ملے گا کیونکہ وہ جہاز کاملہ بعض دفعہ نماز نہیں پڑھنے دیتا قبلہ رخ نہیں ہونے دیتا کھڑے نہیں ہونے دیتے جہاز میں تو ایسی شدید مجبوری میں کہ جب آپ کو پتا ہے نماز سو فیصد قضائی ہو جائے گی یا مجھے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی تو پھر ایسی شدید مجبوری میں شافی فقہ پر بعض علماء کے نزدیک عمل کیا جا سکتا ہے تو پھر اکھٹی پڑھی جا سکتا ہے مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے ہم نے سنایا کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھی نہیں اس کیا گرگٹ کو مارنا باعث سواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھی مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانورتنگ کر رہے ہیں آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں اسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ گھرگٹ کو مارنا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے تو چھپکلی اس میں پھوک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی اس حدیث کا مطلب کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گھرگٹ بھی آتا ہے یہ جو جنس کے جانور ہیں ان میں انسان دشمنی کے سوفیئر انسٹال ہوئے ہیں یہ انسان دشمن جانور ہیں یہاں ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی اور گھرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وار میں مارا اس کو سو نیکیاں ملیں گی اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ سواب ہے اب چھپکلی کا ہی دیوار پر ہے آپ نے ایک چپل ماری اور وہ ہی اس کا سٹیکر بن گیا تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا پہلے اس کے دم کاٹی اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ پھر اسے رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی بلکہ جانور پر ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دیں مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو حرام آمدن والوں سے مسجد کے لیے چندہ لینا پرویز علی نواب شاہ سے ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے رشوت دے کر لوکل گورنمنٹ ٹاؤن میں آرڈر لیے ہیں اور وہ اب وہاں ڈیوٹی بھی نہیں کرتے گھر بیٹھے ہی پگھارہ اٹھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے پگھار اٹھا رہے ہیں کیا مسجد کے چندے کے لیے ان سے پیسے لے سکتے ہیں اور اسے مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں جناب پرویز علی شاہ یہ لوگ حرام کمارے ہیں اور اگر مسجد کی انتظامیہ کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ حرام کمارے ہیں تو پھر ان سے چندہ لینا مسجد کی انتظامیہ کے لیے جائز نہیں ہے بلکل حرام ہے البتہ کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر خود سے تفتیش کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی چندہ لے کر آ رہا ہے تو آپ پوچھیں کیا کماتے ہو کیا کرتے ہو اتنی تفتیش کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا پہلے سے کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ ناجائز کماتے ہیں تو پھر ان سے مسجد کی انتظامیہ کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے البتہ حرام آمدن والوں کے لیے یہ بھی شریعت میں حکوم ہے کہ جتنا حرام کمائے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں یہ کسی خیر کے کام میں لگا دیں تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ حرام آمدن والے سے آپ اس مد میں پیسے لے سکتے ہیں کسی بھی خیر کے کام میں لگانے کے لیے اور اس کو یہ بتا کر کہ بھائی اس کا ثواب نہیں ملے گا جان چھڑانے کے لیے تو پھر ایسے جگہ پر لگا دیا جائے جو توہین والی جگہیں سمجھے جاتی ہیں جیسے مسجد کے بیت الخلا میں لگا دیں کسی مدرسے کے لیٹرین میں لگا دیں یا پبلک ٹوائلٹ میں لگا دیں تو اس طرح یہ جائز ہے اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ حرام آمدن والا جو صدقہ کر رہے تو صدقی کی نیت نہیں کرے گا بلکہ وہ کیونکہ حرام استعمال کرنا تو جائز ہے نہیں اب پھیکنے سے بہتر ہے کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیا جائے تو اس قسم کی چیزوں میں لگا دینا چاہیے مسجد کے تعمیر میں لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے حرام آمدن کو پہلے شوہر سے جو اولاد ہے اس سے پردہ ہوگا یا نہیں یہ منصور صاحب خیر پور سے پوچھتے ہیں کیا دوسری بیوی کی اس کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہے پہلی بیوی کی اولاد کے لیے محرم ہوگی یا غیر محرم اور ان کا آپس میں نکا درست ہوگا یا نہیں یہ جی غیر محرم ہوگی اور ان کا آپس میں نکا بھی درست ہوگا کیونکہ پہلی بیوی کی جو اولاد ہے اس اولاد کی ماں بھی الگ ہے اور باپ بھی الگ ہے اور دوسری بیوی کی جو اولاد ہے اس شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ تو پہلی بیوی کے بچوں کے لیے محرم ہوگی کیونکہ باپ ایک ہے لیکن وہ عورت جو جہیز میں بچے لے کر آئی ہے اپنے پہلے شوہر کے ان بچوں کا ان بچوں سے رشتہ نہیں ہے اس لحاظ سے نہیں ہے یعنی بھائی بہن والا رشتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو پہلی بیوی ہے اس کے بچوں کی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ اور دوسری بیوی کے بچوں کی بھی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ تو اس لیے ان کا آپس میں نکاح جائز ہے موسیقی